وہ آپ سے خطاب کریں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں خاص طور پر ہماری مسیحی برادری کے جو بہن بھائی آئے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی کیمپ کی بہت بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑی تعداد میں مسلمان بہن اور بھائی آپ کے ساتھ اظہار یک جیفی کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں آپ مت محسوس کیجئے کہ آپ اکیلے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی آپ کے بالکل ساتھ پڑے ہیں زفر اقبال فٹک صاحب دنیا کی تمام خواہدین دلہ رنگ و نسل مذہب اور سماجی حصیت کے دنیا کے تمام خواہدین میں آٹھ مارک سیرو مارک مارک دیتا ہوں ہو گئے ہیں ابھی آپ کو رہ کرو ایک چمیز ہے سو ایک سو دس سال پہلے جنہوں نے جدوجہت کا آغاز کیا تھا اس نے بولیا چلی کی اس نے بہت ساری خواہدین سے ہی ہوئی تھی اور ان کا اس وقت کا جو ڈیمانڈ تھا وہ اس کے مردوں کے برابر کی ان کی تنخواہ اور کام کے اوقات کی جو ڈیمانڈ کی اس سے اس تحریق کا آغاز شروع آتا ہے اور ان کو متحدہ نے آٹھ مارچ بین الاقوامی علمی یوم خواہدین کے طور پر منانا شروع کر دیا میں اس تمام تحریق کے اس کے آغاز کے اس خواہدین اس گمنام شہدہ کو قراج تحسین پیش کرتا ہوں وقت گزرتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ حالات جب بدلتے ہیں ضروریات بدلتے ہیں تقاضے بدلتے ہیں معاشرے بدلتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو حکومت ہیں ہمارے جو ضروریات ہیں وہ بھی بدلتے رہیں اور آج کی جو اہم موجود ہے وہ جبری مذہب کی قدیلی وہ ایک ایشو بن چکا ہے جس تور اور آزاری تحریق میں اٹھایا ہوا ہے اس میں یہاں پہ چند صحافیوں نے دوستوں نے سوال کیا کہ ان کے نام کو یہ لیتے اور اس کا نام ہمارے چیرمند صاحب نے پھول پھلیا کہ جو بھی آمیٹو ہے اور اس کے اس آواز میں میرے ساتھ ایک آواز میں آئی ہے وہ نعرہ نہیں بجا کہ یہ مٹو گردی بن کرو 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 میرے فیاملے ان دوستوں کو جو کہتے کہ نام نہیں لیتے اس کو نام بھی کون سا ہوگا اور اس نام کا اس کی ہم نے مخالفت بھی یہ ہے دوسری جو اہم بات ہے جو کہ اپنے مذہب کو جو بھی چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو وہ اس وجہ سے اپنا مذہب بڑھانا چاہتے ہو کہ میں کسی کے مذہب کی کسی لڑکی کو اٹھا کے اس کو زبردستی اس کا مذہب تبدیل کر کے اور اس کو گھر لیا ہوں اور اپنا مذہب اس طریقے سے بڑھاؤ تو میری انسی ریپسٹ ہے کہ خدارہ کوئی ایسا بھی ایک واقعہ ہمیں دکھائیں کہ کسی دوسرے مذہب کے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرا کے وہ بھی ایک ریوائت رکھ دیں کہ وہ بھی ہم دیکھ لیں کہ آپ اپنے مذہب سے کتنی محبت رکھتے ہیں کیونکہ آپ جو کام کرتے ہیں جو بچیوں کو جبری اس کی مذہب تبدیل کرتے ہیں اس کے آپ ایک حق کو مذہب کے حق کو نہیں اس کے تین چار حقوق اس کے ساتھ وائلیٹ کرتے ہیں ایک تو اس کے اس سے بچپنے کا حق آپ چیندے ہیں وہ بچی ہے وہ شادی کی اس کی عمر نہیں ہے آپ اس سے اس کے بچپنے کے عمر کی وہ خوشیہ چیند رہی ہے دوسری طرف ان کے مذہب کا جو وہ ان سے چیند رہے ہیں دوسری طرف ان کے جو رائیز اک چائز ہے اس کی پسند کی وہ حق ہے وہ ان سے چیند رہے ہیں تو ایک مذہب کی تبدیلی کے ساتھ ان کے اتنے سارے جو حقوق جو رہے ہیں وہ ان سے آپ چیند رہے ہیں آج ہم ان سب لوگوں کو وہ جو اس کانت اور دھوٹ میں ملوث ہیں ہم ان کو بھی اور حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدارہ اس کے لیے قوانین بنائیں جو قوانین موجود ہیں اس میں عمل درامت کریں ورنہ ہم اتھیں گے پورے پاکستان سے اور ہم گرام پرنگی اسلام آبات کریں سترکھے